نمسکار دوستو سواغت ہے آپ کے اپنی چینل ڈیفنس نولیج میں دوستو اس ٹائم ہمارا پیارا بھارت دیس آتمنیر بھارت دیس کی طرح بہت ہی تیجی سے پڑھ رہا ہے آج چھوٹے سے لے کے بڑے ہتھیار بھارت میں ہی بنایا جا رہے ہیں چاہے آپ بندوق کی گولی لے لیجیے جب پھر آپ ایک ائرکرافٹ کیریئر لے لیجیے حالی میں بھارت نے اپنا ایک نیا ائرکرافٹ کیریئر بھارت میں ہی بنا کر بھارتی سینہ میں سامل کیا ہے یہ کافی بڑی بات ہے لیکن دوستو ایک اور بہت ہی بڑی خبر ہماری نو سینہ کو لے کے آئی ہے آج کیسے ویڈیو میں آپ لوگوں کو نو سینہ کو لے کے بہت ہی بڑی خبر دینے والے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بس آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی پیاری سی ریکویسٹ ہے آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے دوستو آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ ہماری سینہ میں پچھلے کچھ سالوں کے اندر چھے کلوری کلاس کی سامرین سامل کی گئی ہیں یہ تو بات ہوئی پچھلے کچھ سالوں کی لیکن دوستو ہندوستان ٹائمز کی ایک ریپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ بھارت بہت ہی جلدی چھے نئی کلوری کلاس سامرین کا آرڈر دینے والا ہے تھوڑا سا آپ سرپرائز جرور ہوں گے کیونکہ دوستو چھے نئی اور کلوری کلاس کی سامرین اگر ہماری سینہ میں سامل ہو جائیں گی تو بھارت کو ایک بہت ہی بڑی طاقت ملے گی لیکن دوستو سوال یہاں پہ یہ اٹھ کے آتا ہے کہ بھارت نے پروجیکٹ سیونٹی فائف آئی کے تحت چھے سامرین کی بات اور بھی کیے کیا یہ وہی سامرین ہے یا پھر بھارت اور نئی چھے سامرین کو آرڈر کرے گا تو دیکھیں دوستو ابھی یہ تو کلیر نہیں ہوا ہے لیکن زیادہ تر لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جو پروجیکٹ سیونٹی فائف آئی کے تحت چھے سامرین بھارت خریدے گا خاص کر اس کے لئے دوستو امریکہ فرانس برٹین اور رسیہ جیسے دیسوں سے بھارت لگاتار بات کر رہا ہے اگر ان سامرین کی وہاں پہ ڈیل ہوتی ہے تو بھارت جو نئی چھے سامرین ہے انہیں بھی آرڈر کر سکتا ہے تو یہاں پہ دوستو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کلوری کلاس کی سامرین ہے انہیں بھارت خود ہی آت نیر بھارت کے تحت بھارت میں ہی بنائے گا اور جو پروجیکٹ سیونٹی فائف آئی کے تحت سامرین ہے انہیں دوسرے دیسوں سے خریدے گا اگر ایسا ہوتا ہے تو بھارت کے پاس کافی بڑی سنکھا میں سامرین ہو جائیں گی اور آگے آنے والے سمیں میں دوستو بھارت دنیا کے گنے چھنے دیسوں میں ہو جائے گا ویسے بھی دوستو یہ سامرین اگر بھارتی سینہ میں سامل ہو جائیں گی تو بھارت تیسری سب سے بڑی طاقت بن جائے گا لیکن دوستو یہاں پہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو سامرین بھارت میں بنائی جائیں گی کلوری کلاسز والی یہ پہلے کی کلوری کلاس کی سامرین ہے ان سے زیادہ ایڈوانس ہوگی کیونکہ دوستو دی آئیڈیو کا اے آئی پی سسٹم اس میں لگے گا اے آئی پی سسٹم کا میں آپ لوگ کو کام بتا دوں یہ دیکھیں دوستو یہ سامرین کی انڈورنس چھمتا کو بڑھا دیتا ہے یعنی کی دوستو ایسے مالی جو نارمل سامرین ہوتی ہیں وہ دس سے پندرہ دن پانی کے اندر ہیں تو اے آئی پی سسٹم اگر آپ کا ایڈوانس اور اچھا ہو جاتا ہے تو وہ جیادہ ٹائم تک پانی میں رہ سکتی ہیں اس کے بعد دوستو اس میں جو سنار لگے گا وہ بھی کافی ادھا ایڈوانس ہوگا اور سب سے بڑی بات یہاں پہ اس میں جو لیتھیم آئین کی بیٹری ہے وہ بھارت میں ہی بنی ہے تو وہاں پہ وہ بھی لگائی جا سکتی ہے اس سے دوستو اس میں جیادہ پاور مل سکے گی جیادہ ٹائم تک وہ پانی کے اندر رہ پائے گا اور سب سے اہم بات جو ہماری کروچ مسائلیں ہیں انہیں لانچ کرسے گی یہ سامرین تو ان سبھی خاصتوں کے ساتھ اگر بھارت میں ہی ایسی سامرین بنائی جا رہی ہیں اگر مان لیجے پروجیکٹ سیونٹی فائف آئی نہیں بھی لیا جا رہا ہے اس کے تحت چھے سامرین نہیں بھی لی جا رہی ہیں اور بھارت میں یہ چھے سامرین بنائی جا رہی ہیں تو یہ اس سے جیادہ اچھی ہوں گی ویسے دوستو آپ کا کیا ماننا ہے بھارت کے دوارہ یہ جو چھے نئی سامرین کا آرڈر دیا جانا ہے اس کو لے کے نیچے کمٹس باکس میں آپ اپنی رائے جرور دیجئے بس ویڈیو سامرین کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی پیاری سی ریکویسٹ اگر آپ لوگ ہماری چینل پر پہلی بار آئے ہو تو نیچے رٹ کلے کا سبسکرائب کا بٹن ہے جائے فٹا وٹ چینل کو کلیجئے سبسکرائب اور ویل آئیکن پر پرس کر لینا تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے دوستو چلتا ہوں ملتا ہوں اس ویڈیو میں جائے ہنج جائے بھارت